السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر فیس پالش کروانے کے بعد آپ کی سکن کے اوپر آپ کی فیس کے اوپر ریشز ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو کیور کیسے کر سکتی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتی ہیں موسلی کلز جب پولر ویزٹ کرتی ہیں اور پولر ویزٹ کرنے کے بعد جب وہ فیس پالش یا فیشل کا پروسس اپنی سکن کے اوپر کرواتی ہیں تو اس کے بعد ان کی سکن کے اوپر ریشز آ جاتے ہیں اس کی دیفرنٹ وجوہات ہو سکتی ہیں دیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ آپ کی سکن کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا پروڈکٹ صحیح نہیں یوز کیا گیا اس کے علاوہ آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو اس کے لیے جو ایک بیسٹ کیور مانا جاتا ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر اس طرح کی کوئی ریشز آ جائیں تو یہ جو لوشن میں بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ میرے پاس کیلامائن لوشن ہے اور کیلامائن لوشن کو آپ آفٹر ٹریٹمنٹ یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر اس طرح کی کوئی ریشز یا آپ کی سکن کے اوپر کوئی انفیکشن ہو چکا ہو تو یہ لوشن آپ کو کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے آرام سے مل سکتا ہے اور اس کی پرائس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے فورٹی روپیز اس کی پرائس ہے جو کہ بہت ہی ریشنی بھل ہے اگر آپ پروفیشنل ورک کرتی ہیں آپ کے پاس ڈیفرن سکن ٹائپ کے کلائنٹس آتے رہتیں تو یہ آپ اپنے پالر پر ضرور رکھیں موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگ کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے یوز کرنے کے بھی ڈیفرنٹ طریقے ہیں ایک تو آپ اپنی سکن کے اوپر جو رییکشن ہے اس کے فوراں بعد آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں موسٹ لی آپ کو سودنگ لوشن اپلائے کرنے کو کہا جاتا ہے لیکن اگر سودنگ لوشن سے آپ کا کام نہیں ہو رہا ہو تو پھر آپ کیلامائن لوشن کی طرف آئیں کیلامائن لوشن کی آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی اس طرح سے اپنی سکن کے اوپر لینی ہے اور اپنی سکن کے اوپر ایک تھک لیئر دیتے ہوئے اس کو اچھے سے پھیلا دینا ہے کنسسٹنسیز کی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کچھ اس طرح کی ہے زیادہ یہ تھک بھی نہیں ہے اور ایک سیرپ فارم میں ایک لوشن فارم میں ہے کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو اپنے سکن کے اوپر پھیلانا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر آپ رات کو اس کو یوز کرتی ہیں تو رات کو اپلائے کر کے سو جائیں صبح آپ اپنا فیس واش کر سکتی ہیں اولی سکن والوں کے لیے ایک چیز آپ لوگوں کو بہت ہی ایک زبردست چیز بتاتی چلوں کہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے اور آپ کی سکن کے اوپر اس طرح کا کوئی انفیکشن ہو چکا ہے تو آپ ملتانی مٹی کا استعمال کریں ملتانی مٹی بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ کی سکن کے بہت سارے پرابلمز کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اس فیس پیک کو کس طرح سے بنانا ہے اور اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں تھوڑی سی کونٹیٹی آپ نے اس کی لینی ہے آپ اپنے فیس پر جتنا اپلائے کرنا چاہتی ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر کوئی انفیکشن ہوا ہے تو پھر آپ اس کی تھک لیئر دیں گی اس کی تھن لیئر پتلی لیئر نہیں دیں گی بلکہ تھک لیئر دیں گی اور تقریباً 10 to 15 منٹس بعد جب یہ صحیح طرح سے ڈرائر نہیں ہوا ہوگا آپ نے اس کو واش کرنا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے اس کی کونٹیٹی لی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں ارکے غلاب ایڈ کرنا ہے ارکے غلاب کے بہت زیادہ فوائد ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر کوئی انفلیمیشن ہے بسیکلی ریشز آپ کی سکن کے اوپر وہی انفلیمیشن ہوتی ہے جو باہر نکل کے آتی ہے تو آپ اس صورت میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے پھر اس میں کیلامائن لوشن یوز کرنا ہے کیلامائن لوشن آپ نے تب یوز کرنا ہے جب آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ کوئی انفیکشن ہوا ہو ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلو کہ اگر آپ کی سکن ایکنی پرون ہے تو پھر بھی آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں یہ آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہوگا حال بتا آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہے آپ کو اپنی سکن کا زیادہ آئیڈیا ہوگا تو پھر آپ اس کو یوز مت کریں اگر آپ کو کوئی اس طرح کی چیزیں آپ کو کوئی الرجی کرتی ہیں کوئی نقصان دیتی ہیں تو پھر آپ ایسی چیزوں سے دور رہیں تو کچھ اس طرح سے تھوڑی سی کونٹیٹی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کیلامائن لوشن کی تو تقریباً یہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے اس کی کونٹیٹی اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے مکسنگ کے بعد پھر آپ اس فیس پیک کو اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر سکتی ہیں تقریباً 5 تو 10 منٹس کے لئے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اس کے بعد اپنا فیس واش کر دینا ہے یہ آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ فائدے مند چیز ہے اگر آپ اس کی کونٹیٹی کا خیال رکھتی ہیں اگر آپ اس کو پروپر بے میں یوز کرتی ہیں موسلی پالرز پر جب اس طرح کا کوئی انفیکشن دیکھنے میں آتا ہے تو سودنگ لوشن اپلائے کرنے کو کہا جاتا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں لیکن اگر آپ کا انفیکشن زیادہ ہے آپ کی سکن زیادہ سنسٹیو ہے آپ کو زیادہ ہیٹ ریش ہو چکے ہیں تو پھر آپ نے کیلامائن لوشن لینا ہے اور اس کو اپلائے کرنا ہے یہ ایک بیسٹ چیز ہے جو آپ اپنی سکن کو ایسے ہیٹ ریش سے دور رکھنے کے لئے یوز کر سکتی ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کے لئے فائدے مند رہی ہوگی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کے لئے انفارمیٹیو رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور ہٹ کیجئے گا اب ہم انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ